اسلام علیکم ناظرین گازہ میں اسریعیلی بربریت چوتھے ہفتے میں بھی جاری ہے اور اب تک ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں گازہ کے انسانی علمیہ کا سب سے دردناک پہلو یونائٹڈ نیشن کی بے بسی اور مسلم امہ کی مجرمانہ خاموشی ہے آج فلسطینیوں کی چوتھی نصر کیمپس میں جنم لے رہی ہے لیکن اسرائیل کو روپنے والا کوئی نہیں اسرائیلی درندگی اب اکمام متحدہ کے شلٹر کیمپس میں بھی داخل ہو چکی ہے اور فلسطین کے معصوم بچے مسلم امہ کو پکار رہی ہیں لیکن انہیں بچانے والا ہمیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا اس انگین صورتحال میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں گازہ میں اسرائیلی ایکشن پر مسلم امہ خاموش کیوں کیا مسلم امہ میں ایک بھی مرد مجاہد ایسا نہیں جس اللہ الدین ایوی تک دار ادا کر سکے یہ سوال بھی اہم ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی فلسطینیوں کی نسل کشی جنو سائٹ پر جان بوچ کر آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہیں یہ بات بھی اہمیت سامل ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کیا رول پلے کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے ہم اپنے آج کے شو میں اسرائیل پیلسٹائن ایشو کے حوالے سے ہی بات کریں گے مجھے اپنے آج کے شو میں جوائن کر رہے ہیں چیئرمن آف دین میڈیا گروپ پولٹیکل کامنٹیٹر ہے جناب محمود صادق صاحب اسلام علیکم محمود صادق صاحب محمود صاحب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے تین ہفتے سے جو ہمیں اسرائیل پیلسٹائن کا ایشو نظر آ رہا ہے اسرائیل کی ائر سٹرائکز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے گارہ سٹر پر اور وہاں پہ جو اب تک تیرہ سو سے زائد بلکہ تعداد پندرہ سو سے بھی ابوف کراس کر چکی ہے تعداد پیلسٹین ہلاک ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے 300 کلڈرن وہ شہید ہوئے ہیں اور 800 سے زائد شہری سٹرزن جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں یہ بتائی گا ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کا ایشو ہے کیا but before we get started ہم نے ایک ریپورٹیار کی ہے اس اسرائیل اور پیلسٹائن ایشو کے حوالے سے let's have a look at that and then we will start our discussion اسرائیلی بمباری کے باعث ہلاکتیں اسرائیل کی طرف سے آج جلائی کو غزہ میں فضائیوں کا آغاز کیا کیا جبکہ 17 جلائی کو اس علاقے میں زمینی کاروائی بھی شروع کرتی گئی اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے سلسلے کو 20 سے زائد دن ہو چکے ہیں سہی علاقے غزہ پٹی میں ایک اشاریہ 7 ملین فلسطینی آباد ہیں اقوام متحدہ کی انسان حقیق سبتالک ایجنسی اوچہ کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 1118 افراد خالاک ہو چکے جن میں سے 827 ورنے والوں میں بچوں کی تعداد 200 سرطان ہے زخمیوں کی تعداد 6233 بتائی گئی ہے جن میں سے 1949 رکھے ہیں اس لڑائی کے باعث 240 ہزار فلسطینی اندرونی طور پر بے گھر ہوئے ان میں سے دو لاکھ نے اقوام اور ایجنسی کے تحت چلنے والے پچاسی حفاظتی مراقب میں بڑا حاصل کر رکھی ہے جی محمد صادق صاحب جیسا کہ آپ نے ریپورٹ دیکھی یہ بتائی گا کہ اسرائیل کالسان کے کانفلکٹ کی ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو ہمیں جوئیش کالونیز بڑی تیزی سے بنتی ہوئی نظر آتی ہے جوئیش لابی کا قبضہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کالسان پر اب جبکہ ہماس کی طرف سے راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں اور جس کو وجہ بنا کے اب پچھلے تین ہفتے سے اسرائیل کی یہ بربریت ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کانفلکٹ کا کوئی ریزولوشن ہے اگر ہے تو ہے کیا دیکھیں پہلے تو جو آپ نے کہا کہ راکٹ فائر ہوتا ہونا اور صرف جواز بکھانے کے لیے دنیا کو کہ میرے پاس اس جنگ کو لڑنے کا ایک جواز ہے اس نے ہماس کو ایک کھڑا کیا ہوئے کہ ہماس ہمارے ساتھ لڑا ہے ہماس کے پاس لڑنے کے لیے ہے کیا چھوٹی بندوکیں چھوٹی پستول کی گولیاں اور جن راکٹوں کو وہ کہتے ہیں وہ راکٹ ایک شہر میں جا کے گئے اور کتنے بندوں سے آج تک مرے ہیں جو راکٹ ایک بندہ نہیں مار سکے وہ راکٹ کیا ہوئے وہ بٹوں کے چلانے والے کوئی کھلانے ہو گئے جو فگرز اسرائیل کی جانے سے سامنے آتے ہیں اس میں تیس بلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور آلموسٹ چونی ایٹھ سولجرز اسرائیلی سولجرز جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اس کمپیر ٹو ففٹین ہنڈرڈ پلسٹینیانز وہ اسرائیلی سولجرز جو ہلاک ہوئے ہیں وہ فلسطین کی غزہ کی پٹی کے اندر جب داخل ہوئی ہیں فوجیں تب ہلاک ہوئے ہیں وہ کوئی ہماس نے دور سے بیٹھ کے نہیں مار دیئے اگر ہماس کے پاس کوئی اسلح ہوتا تو اسرائیل وہ جانے کی جرت بھی نہ کرتا اسرائیل وہ جانے کی جرت اور جسارت اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے ہماس اور اس کے ہمایتیوں کو پہلے نہ ہتا کر دیا ہے اس کے ہمایتیوں میں ایجپ تھا تو ایجپ کو انہوں نے پیچھے سے اپنی دور ہلا کے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ آواز بھی اٹھا سکے اس کے ہمایتیوں میں سیریا تھا تو سیریا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ شروع کروا دی ہے تاکہ سیریا آواز نہ کھڑی کر سکے اس کے ہمایتیوں میں ایراک تھا تو ایراک انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے جہاں لاکھوں افراد مر گئے ہیں اور امریکہ کی ڈیریکٹ انٹرونشن کے ذریعے انہوں نے ایراک کو لنے کے قابل نہیں چھوڑا ان کے ہمایت میں سعودی عرب تھا تو سعودی عرب ان سارے حالات کو دیکھ کے ڈر چکا ہے ان کے ہمایت پاکستان تھا تو پاکستان کے اندر ایک اقتدار کی جنگ لگوائی رہی ہے تاکہ کوئی اقتدار تاکہ کوئی اس لیے خلاف بولنا سکے یہ جتنا آپ ایراب سپرنگ کی بات کرتے ہیں یہ سارا ایراب سپرنگ در حقیقت اسرائیل کی سپورٹ میں امریکہ نے کیا ہے تو محمد صادق صاحب اگر اسرائیل کی سپورٹ میں امریکہ اس کے پیچھے اس کی بیک بون بناوا ہے تو ہماری طرف سے پیلسٹائن کے لیے مسلم ورل جو ہے مسلم امہ کیوں نہیں اس کی بیک بون بن پا رہی کیوں نہیں مسلم ورل کی جانب سے ہمیں اس وقت سپورٹ نظر آتا پیلسٹائن کے لیے آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے لیکن اس کا عبادہ دلچسپ ہے ہم مسلمان جو ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں ہمیں جو بھی برسل اقتدار آجتا ہے اس کی ساری توجہ اپنے اقتدار پر ہوتی ہے آج ہمارے برسل اقتدار لوگوں میں جو حضب اقتدار ہیں یا حضب اقتلاف ہیں سب کا پیسہ کہاں پڑا ہوا ہے انہی لوگوں کے ملکوں میں اگر وہ جسارت کرے کچھ بولنے کی تو وہاں ان کی منی لانڈرنگ کے کیسز کھل جائیں گے اور ان کے پاس وہاں سے پیسہ ختم کر دیا جائے گا اور یہاں کلاس ان کو ہٹا دیا جائے گا تو اقتدار نہ چرا جائے اس مشکل میں بچارے کھڑے ہو کے بات بھی نہیں کر سکتے ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کیا سعودی عرب میں بھی یہ جورت نہیں ہے کیا سعودی عرب کو بھی اپنے اقتدار کے جانے کا خوف ہے دیکھیں جب ساری باتشاہتیں سعودی عرب کے اردیت کے ممالک سے ختم ہوتی جا رہی ہیں تو سعودی عرب بھی تو اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں امریکہ نے اگر ہمارے اندر بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہماری بھی اقتدار کی کچھ چلی جائے گی بدقسمتی سے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں اقتدار سے جو پیار ہے وہ حکمرانوں کا اس حد تک ہے کہ وہ اس پیار میں کسی بھی چیز کو قربان کرنے کو تیار ہے ہماری تاریخی اس چیز کی گواہ ہے کہ شاہ جہان کو اس کے بیٹے اورنگ زیب نے گرفتار کر لیا ہم جہاں جہاں اٹھا کے دیکھیں ہم نے اقتدار کے لیے نہ رشتوں کا احترام کیا نہ مرتبوں کا احترام کیا لیکن ممو صادق صاحب ہم اگر اسرائیل اور گازہ کے اس نئے جو پچھلے تین ہفتوں سے ہمیں بربریت نظر آ رہی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اسرائیل کے جانب سے سیج نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک پریزن جو ہے اس کی شکل دے دی گئی ہے گازہ میں لوگ ٹریک ہو کے رہ گئے ہیں ایجپ نے بھی اپنے بارڈرز بند کر دی ہیں تو آخر اسرائیل کے جانب سے یہ سیج اٹھایا کیوں نہیں جاتا یہ گھراؤ جو ہے اس کا یہ ہٹانے کی بات کیوں ہوتی بھی نظر نہیں آتی انٹرنیشنل نیول پر دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کی اس ننگی بربریت کے بدلے میں پوری دنیا کی مسلمان امہ سمید اقوام خاموش ہیں سب ڈر رہے ہیں ایک کرکٹر نے ایک بینڈ پہننے کی کوشش کی تو اس کو بتا دیا گیا کہ یہ پولٹیکل ہے یہ ہمینٹیرین نہیں ہے یہ بینڈ اتارو ایک فوٹبالر نے اسرائیل میں اسرائیل نے جو مظالم دھائے ہیں ان مظلوموں کے لیے اپنا انعام کا پیسہ ان میں بانٹا ان کے لیے کی کوشش کی تو اس فوٹبالر کو برا بھلا کہہ دیا گیا یعنی پوری دنیا کے لوگ جو انسانیت کا بڑا درس دیتے ہیں جو ہمینٹیرین کی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بحث اور بے بس ہو چکے ہیں ضرورت اس حمر کی ہے کہ مسلمان ممالک اپنے گرباہ میں چھنکیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کم از کم جو مذہب کا لوس درجہ ہے کیا ہمارے قلعے میں آواز بھی نہیں رہے گی اگر پوری دنیا کے مسلمان یک آواز ہو کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اکٹھا کریں تو اسرائیل باز آ جائے گا کیونکہ منہ سا اسرائیل ہے پوری دنیا کے مسلمان اگر یک جا ہو جائیں تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ ان سے امریکہ بھی نہیں ٹکرا سکتا تو آواز ریس کرنے کے لیے مسلم ورل کے اگر ہم بات کریں تو مسلم ورل میں آواز ریس کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کن ممالک کو جو ہے پہلے اٹھنا چاہیے جوائن کرنا چاہیے کیا ٹرکی پاکستان ایران کیا یہ ٹرائو جو ہیں ان کا ٹرائنگل کسی قسم کی ریولوشن آئیز کر سکتا ہے او آئی سی کو لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کو یفجہ ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس میں لیڈرشپ لینی شاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے سیاستدانوں کی پوری توجہ اقتدار کی طرف ہے وہ امران خان ہو تحر القادری ہو یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ ہو یا نون لیگ والے ہو اقتدار سے ہٹ کے انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا انہیں پوچھا جائے دو جماع دو کیا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں اقتدار انہیں پوچھا جائے غربت کا دوسرا نام کیا ہے یہ کہتے ہیں اقتدار تو انہیں تو بلکل فلسطین کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ یہ اقتدار کی بھوک میں بہت ننگے ہوئے ہوئے ہیں بہت بری طرح اجھے ہوئے ہیں پاکستان اگر سٹرانگ ڈپلومیسی سٹارٹ کرے تو اپنے ساتھ پہلے آنکھ میں آئے ہیں اور ایران کے ساتھ ہی سعودی عرب کو ملائے جائے اور ایران اور سعودی عرب کے جو ذات خلافاتوں ختم کروائے جائے پھر ترکی ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے جس کی فوجیں دنیا کی بڑی فوجیں جس کے پاس انہیں ساتھ ملائے جائے اور پھر ایجپ کو شرمندگی دلوائی جائے تمہارا بھی کوئی رول ہے آپ نے بات کی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے کانفلیکٹس کو ریزولف کیا جائے کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کیا یہ ان پریکٹیکل ٹرمز یہ کبھی ممکن ہوائے گا دیکھیں یہ بہت ممکن ہے اور یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ ممکن کروائے گا کون یہ ممکن نہ ہو اس پہ امریکہ کام کر رہا ہے یہ ممکن کروانے کے لئے ذلفقار علی بھٹو نے کام کیا تھا اور شاہ ایران کو اور شاہ فیصل کو کٹھے بٹھا دیا تھا لیکن اس کے بدلے میں امریکہ نے ذلفقار علی بھٹو کو مروا دیا ہمارے حکمران ڈرتے بہت ہیں انہیں امریکہ سے بہت خوف ہے دنیا کے تمام مسلمان اگر دو کام کریں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ نے بھی ذلفقار علی بھٹو کی بات کی اور انہوں نے جو بولٹ سٹپس لیے تھے اپنے زمانے میں اسلامی سمیت کانفرنس کا لاہور میں ہونا یاسر عرفات صاحب بھئی آئے تو کیا اگر ذلفقار علی بھٹو جیسا لیڈر اس وقت پاکستان میں ہوتا تو وہ زیادہ بولٹ سٹپس لے پاتا وہ زیادہ آواز ریس کر پاتا پیلسٹائن کے لیے ایس کمپیر ٹو نواز شریف صاحب دیکھیں یہ ملکی حالات کیسے ہوتے ہیں جیسے نواز شریف کے ملکی حالات اتنے اپنے خراب ہیں کہ وہ دوسروں کی جانبے کیا ہاتھ لیں گے وہ تو اپنے اقتدار کو بچا رہے ہیں اگر بھٹو کے بھی اپنے اقتدار کو زیادہ خطرہ ہوتا تو وہ بھی آواز نہ اٹھا پاتے ہیں لیکن آج تو ہم نیوکلئر پاور بھی ہیں ہم نیوکلئر پاور ہیں لیکن اقتدار کی انٹرنل کانفرکٹ کے اندر ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ نیوکلئر پاور کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دنیا کے مسلمانوں کو پاک کے خیال میں پاکستان وہ کی رول پلے کر سکتا ہے اگر وہ آواز اٹھانا چاہے پاکستان اگر آباد اٹھائی تو پاکستان کا بہت قلیدی کردار ہے پاکستان ایران کو ترکی کو پاکستان ایران اور تکیابرے آر سی ڈی شہرائیں ریجنل کوپریشن فور ڈیولپمنٹ یہ آر سی ڈی کے تحت جو ہمارے معاہدے تھے پاکستان ایران اور ترکیے وہ کتنے فائل تھے یوب خان کے دور میں اس برات اس بات کی ہے کہ پاکستان کا جو حکمران ہے وہ آگے بڑھے اور بڑھ کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں میں بتاؤں آپ کو دنیا کے مسلمان دنیا کے تمام مسلمان و مالک صرف امریکہ سے اپنے سفارتی رابطے توڑ دیں اسرائیل سے سفارتی رابطے توڑ دیں تو ان کی جرد نہیں ہوگی پلسٹین پر اٹیک کرنے گی جو ایسے رابطے توڑنے کے بعد آپ اپنے آپ کو یونائٹ کر سکو گے جتنی دیر تک آپ کے ان سے رابطے ہیں آپ یونائٹ نہیں ہو سکتے لیکن پھر وہی سمجھنے والی بات ہے کہ وجہ کیا ہے کہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ جوز جو کہ پوری دنیا میں صرف پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہیں وہ تمام مسلمز کو ختم کرتے جارے ہیں ڈیمولش کر رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے پلسٹائن کے مثال موجود ہے کیا بجا ہے کہ جب ایک جو کے مقابلے میں سو مسلمان موجود ہیں سو دنیا میں تو مسلمانوں کو اس قسم کی شکست کا سامنہ ہے ہم اس پر مزید بات کریں گے یہاں پر وقت شاٹ بریک کا ناظرین سٹے ویدہ سو بی رائٹ بیک ایفر شاٹ بریک ملکم بیک ناظرین حاج بات کریں ہیں اسرائیل کی جانت سے گازہ میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہونے پر لیکن امت مسلمہ خاموش کیوں نظر آتی ہے پلسٹینیوں کی چوتھی نسل اب کیمپس میں جنم لی رہی ہے مگر اسرائیل مظالم روکنے والا ہمیں کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے محمد صادق صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹوپک کو کنٹینیو کریں ہم رپورٹ پیش کرنا چاہیں گے جس میں جو یہ کانفلکٹ ہے اسرائیل پلسٹین کا وہ کن بیسس پر پیدا ہوا let's have a look at that and then we will continue our discussion بیچنگ عظیم کا اختتام مشک بستاقی نشیب و فراس سپور تاریخ کا نبتہ آغاز ہے یہ وہ دور تھا کہ جولد عثمانیہ فرانس اور انگلینڈ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی اور انہوں نے اس طرح تنہی سرحدے بنا کر اس کو تقسیم کر لیا جبنان فلسطین، قردن، شامپ اور عراق بھی انہی ممالک میں سے تھے جو اس نئی تقسیم کے نتیجے میں وجود پہلی عالمی جن سے کئی سال قبل سیہونی یہودیوں نے تھیوڈور ہرٹسل کے مشورے سے سرزلین کی شہر پول میں ایک کانفرنس منقض کی اس کا سب سے اہم فیصلہ جہوڈیوں کی فلسطین ہجرت اور ایک یہودی حکومت کا قیام تھا جس کا نام اسرائیل تجویز کیا گیا علاقے میں برطانیہ کے اثر رسوخ نے سیہونی یہودیوں کو سنہری موقع فرہم کیا اور وہ نے برطانوی حکومت کو فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کے لیے اپنا ہم نوا بنایا جنگ کے سخت ایام میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کے دباؤں میں آگر ایک بیان جاری کیا یہ بیان برطانیہ کے وزیر خارجہ روڈ پل کرنے جاری کیا اس بیان میں فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام پر ساکیا گیا تھا کیونکہ جنگ کے خاتمے کے بعد یہودیوں کے حجرت میں تیزی آنے کی وجہ سے کیونکہ اور اس سرزمین کے اصل مالکوں یعنی فلسطینیوں کے درمیان اختلافات اور چھکڑے شوئے اور فلسطینی عوام نے ان گلائے مہاجروں کے خلاف جد و جہد شروع کر دی امیلستان اور فرانس نے ان تنازعات اور چھکڑ کو خن کرنے کے لیے علاقے کے عرب حکمرانوں کے فلسطین کے اندر اثر رسوخ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اسے مقصد کے لیے انیس سو انیس میں پیرس میں ایک کانفرنس صلحہ نکت لی اس کانفرنس میں شام کے بادشاہ امیر فیصل نے فرانس اور اندر کے دباؤ کے آکے مجبور ہو کر عربوں کے نمائندے کی حیثیت سے فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطا کے قیام کو قبول کر لیا لیک برطانوی فوج کے فلسطین سے نکلنے سے اسرائیلی حکومت کی تشکیب کے لیے سازگار حالات پیدا ہو گئے سہونی سیاستدانوں نے اسرائیل کو دیگرموں کو سے تسلیم کروانے کی مہم شروع کر دی مائی انیس سوٹالیس میں اسرائیلی مملکت ایسے حالات میں مارس وجود میں آئی کہ جب لاکھوں فلسطینی بناکزین بہت پورے حالات اور افسوس مخصوصے حال میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے جی محمد صادق صاحب آپ نے دیکھا جو بور کانفلٹس تھے وہ ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے یہ بتائی گا کہ ہمیں آٹھ سا پہلے جب ہماس گازہ میں الیکشنز ون کرتا وہ نظر آتا ہے اور پھر ہمیں الفاتے جو ہے وہ ویسٹ بینک میں نظر آتی ہے اور ان میں تو ایک سرٹن پوائنٹ ریکنسلییشن ہو جاتا ہے تو اس وقت ہو گیا اور پھر اسرائیل بیچے پڑھ کے اس نے پھر سے ان میں پوڑ ڈال دی کیا اب ممکن ہے جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ واپس ہمیں الفاتے اور ہماس جو ہیں وہ کمبائنٹ ہوتے میں نظر آئیں اسرائیل کے خلاف دیکھیں اسرائیل کی پچھلے ساٹھ سالوں میں آپ اگر جدوجہد کو دیکھیں تو ان کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمان ملک سے جنگیں لڑی جس میں ان کو امریکہ نے بھرپور ساتھ دیا ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ جتنا نقصان اسرائیل کا ہوتا تھا امریکہ اس سے ڈبل پورا کرتا تھا تو کچھ ملک جو طاقتور تھے اسرائیل نے ان سے دوستی لگا لی جن میں سرے فیرس تھا اس کے بعد سعودی عرب کے تھرو امریکہ کی دوستی کے ذریعے انہوں نے سعودی عرب کو پیچھے کر دیا اور اسی طرح جو جارڈن تھا اس کو انہوں نے پیچھے کر دیا یعنی وہ ممالک جو جنگ لڑ سکتے تھے انہیں پیچھے کر دیا ایک پیچھے نہ ہٹا وہ سیریہ تھا تو سیریہ میں انہوں نے پچھلے چار سالوں میں ایک انٹرنل کانٹریکٹ ڈبلپ کرایا حضباللہ کے ساتھ انہوں نے جا کے لڑائی لڑی جو چند سال پہلے لڑائی لڑی اس میں انہیں بری طرح شکست ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو آئسولیٹ کر کے دیرا کے سائٹ پہ کر دیا ایران پہ اٹیک کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایکٹیویٹیز کی جس سے ایراد بھی آئسولیٹ ہو کے سائٹ پہ بیٹھ گیا اور اب ان کے پاس فلسین کے نہتے لوگ ایک مظلوم شکار کی طرح موجود ہیں جن کو بچانے والا کوئی نہیں ہے ازرائیل اپنے توپ خانے سے اپنے جہازوں سے اپنے سمندری راستوں سے ہر طرف سے ان پہ گولہ بروں بسا رہا ہے یہ جو نمبر آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ ہزار مارے گئے بارہ سو مارے گئے پندرہ سو مارے گئے پندرہ سو گولہ چلے تو کتاب نہ مارے حساب کتاب تو کریں میرے حساب سے کئی ہزار بندہ مر چکا ہے کئی ہزار بندہ شیر ہو چکا ہے اور اس سے کئی گناہ وہ جو باڈیز ہیں وہ نہیں نکل پائیں ہیں وہاں مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے پورے کا پورا شہر تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کے یہاں تک بغیرتی کا مظہرہ ہوا ہے کہ جہاں لوگ پناہ لینے آئے ہیں وہاں پہ بھی حملے کر رہے ہیں اور دنیا کی بے بسی دیکھیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھیں کہ کوئی بول نہیں رہا لیکن پھر محمد صالح صاحب یونائٹیڈ نیشنز اقوام متحدہ جو ہے اس کا رول بھی ہمیں بائس نظر آ رہا ہے پھر اس کو ایک ساتھ ہی کیوں کر رہے ہیں اقوام متحدہ کا نام ہونا چاہیے انٹائی اسلام متحدہ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کو سزا دینے کا کام کرتا ہے اور کوئی کام تکا مسلمانوں کو نقصان نہیں ہرا جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے وہاں یون آجت ہے ایران تبا کرنا ہے یون آجت ہے ایران پہ سنکشنز لگانے ہے یون آجت ہے لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے جہاں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کو روکنا ہے وہاں اقوام متحدہ بے بس ہے بے حص ہے اور بالکل آپ دیکھیں نا بان کی مون کو کہ اسرائی میں جا کے بیان کیا دے رہا ہے ان کی سیلپ ڈیفنس کی سٹریڈی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک نہتے لوگوں پہ بچوں پہ تین تین سال کے بچوں پہ گولیاں چلا رہا ہے یہ سیلپ ڈیفنس ہے دو اور تین سال کے بچوں نے اس کو اٹیک کر کے مار دینا تھا اور جبکہ ہمیں اوباما بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے میں نظر آئے کہ وہ اسرائیل کے سیلپ ڈیفنس سٹریڈی کو سپورٹ کریں گے لیکن اس سال یہ پیدا ہوتا ہے محمود صادق صاحب کے آخر مسلم امہ مسلم ورل کیوں خاموش ہے اگر یونائیڈ نیشن ابھی ایک بائس بیہیوئر ہے مسلم ورل کیوں نہیں بیدار ہو رہی جب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل اور یو ایس نے تماموں ممالک جنہوں نے سپورٹ کیا پیلسٹائن کو ان کو کسی نہ کسی یا سیول وار میں الجہ دیا یا ان کی گورنمنٹس کو ٹاپل کر دیا تو یہ مسلم امہ کیوں نہیں دیکھ رہی اور وہ بھی کیوں نہیں ایکٹیولی اپنے آپ کو یہ اگڑا کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ وقت آگے ہے کہ عوام باہر نکلیں پورے مسلم امہ کے اور اپنے ایسے لیڈر کٹھے کریں جو دنیا میں لیڈرشپ کا حق ادا کر سکتے ہو مسلم امہ کو لیڈرشپ کا شدید فقدان ہے پاکستان کے اندر لیڈرشپ ہے ہی نہیں اور یہ پورے مسلم امہ میں بھی نہیں ہے لیکن ہمیں یونائیڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کانسل ہے اس میں جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف جس میں انتیس ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے سترہ ممالک نے ایبسٹین کیا اور ایک ملک یو ایس نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے اور اس میں کرائم وارز کے حوالے سے اسرائیل کو کنڈیم کیا گیا ہے اور اس کے خلاف انویسٹگیشن کو پرووک کرنے کی بات کی گئی ہے تو آپ کو نہیں رہتا ہے کہ کیا ایک اویرنس لیول اب انٹرنیشنل لیول پر آ رہا ہے ورلڈ جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے ہمیں سوشل میڈیا پر کافی تحریکیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اس چیز کے بارے میں اویرنس لارہی ہیں کچھ فرق پڑھ بھی پائے گا ان تمام دیکھیں فرق پڑھ سکتا ہے مسلم امہ کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرنی ہوگی ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اصل دشمن کون ہے پاکستان کا اصل دشمن جو ہے وہ امریکہ ہے وہ مسلمانوں کو جب مارنا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پاکستان نظر آتا ہے وہ کبھی پاکستان کو ایران سے مروانے کی کوشش کرتا ہے کبھی چائنہ سے مروانے کی کوشش کرتا ہے کبھی انڈیا سے مروانے کی کوشش کرتا ہے ایران سے تعلقات خراب کروا کے چائنہ سے تعلقات خراب کروا کے اتفاق ہے کہ چائنہ سے ہمارے تعلقات بلکل خراب نہیں ہوئے لیکن ایران سے ہمارے تعلقات سرد موری کا شکار ہے اور انڈیا کے ساتھ تو ہم کولڈ وار کی حالت میں پچھلے سکس سیون گئرز سے ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے نئے گینگز بنانے ہوں گے نئے گروپس بنانے ہوں گے نئے ہمیں پیمانے تیہ کرنے ہوں گے کہ ہمارے دوست کون ہوں گے اور دشمن کون سب سے پہلے ہمیں سٹرانگ ڈپلومیسی ہی بہتا ہے ہمیں مرے ہوئے رشیا کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چائنا اور رشیا کی دوستی کروانے کی ضرورت ہے تاکہ امریکہ کی جو یونی پولر بدماشی ہے وہ ختم ہو سکے آپ نے رشیا کو ریوائف کرنے کی بات کی لیکن ریسنٹلی ہمیں اوباما جو ہیں وہ رشیا پر مزید سینکشنز لگاتے میں نظر آئے ہیں یوکری کے حوالے سے اور پھر جو ہمیں ائر کریش جو ہے اس کے حوالے سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انسیکیورٹیز سامنے آ رہی ہیں یو ایس کی اور اسرائیل کا یہ اٹیک گازہ پر اس کی اپنی انسیکیورٹی ہے جو اس نے یو ایس اور ایران کے درمیان نیوکلئر اگریمنٹ کے حوالے سے دیکھی دیکھیں مسلمان ممالک ایک ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور اپنے ساتھ صحیح دوست چن لیں چائنا کو اپنے دوست پہ لیں رشیا کو اپنے دوستوں میں لے لیں تو امریکہ کی یونی لیٹرل گھنڈا گردی دہشت گردی ختم ہو سکے اس دنیا میں جتنے بھی فسادات ہیں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہے اس میں امال جنگ جو ہے نا امال خبائص وہ اسرائیل ہے تمام جنگوں کی وجہ تمام فسادات کی وجہ تمام دہشت گردیوں کی وجہ ایک ملک ہے دنیا کا اسرائیل اور اسرائیل کو صرف امریکہ کی پر شہ نہ ہو تو وہ اپنی اوقات میں رہ کے وہاں پر زندگی گزارے اس کو امریکہ کی اتنی بڑی شیئ ہے کہ اس نے دنیا کا آمن توا کر کے رکھتی ہے لیکن اگر امریکہ کی شیئ نہ ہو تو اسرائیل کا ہسٹہ نہیں کرتا شیئ کو روکا کیسے جا سکتا ہے امریکہ کی شیئ کو روکنے کے لیے ہمیں چائنا کو رشا کو ایران کو سعودی عرب کو قویت کو یہ جتنے ملک سے ممالک ہیں ترکی کو ایجپٹ کو انہیں ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنا ہوگا تاکہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پر ہو اتنا طاقت پر پلیٹ فارم ہوگا جنگوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی پھر جنگیں نہیں لڑنی پڑیں گی لیکن ہمیں تو امریکہ انڈیا کو مضبوط کرتا ہوا نظر آ رہا ہے رشیا اور چائنا کے خلاف ابھی ریسنٹی جو انہوں نے نیوکلئر سپلائر لسٹ میں بھی انڈیا کو شامل کرنے کی حامی بھری ہے فیور دیا ہے اور پھر وہ یو این میں بھی ان کو پرمننٹ سیکیورٹی گروپ میں لانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ چانک سے یو ایس انڈیا کی طرف اتنا انکلائنٹ کیوں نظر آ رہا ہے یو ایس انڈیا کی طرف اتنا انکلائنسلی ہے کہ اس لیے پالسی نظر آتی ہے کہ اگر پاکستان ایران افغانستان تارکستان ترکمانستان رشیا چائنا یہ ایک ککٹھے ہو جائیں تو ایک بڑا طاقت پر بلوک بنتا ہے تو اس بلوک میں پھر اس کو انڈیا کی ضرورت پڑے گی ہمیں چاہیے انڈیا کو بھی ساتھ ملا لیں تاکہ یو ایس اس ویجن میں انفلوینسی ختم ہو جائے پاکستان انڈیا کو کیسے ملا سکتے اپنے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ایک کشمیر کو لے کے ہے اور اگر ہم اچھی ڈپلومیسی کریں تو کشمیر کے اس معاملے کو ریزولف کیا جا سکتا ہے اس کے ریزولف ہونے سے کشمیر کا انڈیا کا بھی فائدہ ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہے اچھی ڈپلومیسی کس لیول کی ڈپلومیسی آپ کے خیال میں کیا ریزولوشن پیش کیا جائے کشمیر کے اسیو کا انڈیا کے ساتھ دیکھیں مشرف کے آخری دنوں میں انڈیا کا مسئلہ حل ہونے کے قریب آگئے تھا یہ بات انڈیا کے تمام سینئر لیڈروں نے بڑے مواقع پہ کہی ہے کہ ہم we are close to settle کشمیر اسیو کشمیر کے بڑے زارے سلوشنز ہو سکتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھنے والے یقجہ ہو کے سڑکوں پہ نکل رہی ہیں سڑکوں پہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اگر ملک کے اندر انتشار اور افرہ تفسیح کی باتیں ہو رہی ہیں تو ڈپلومیسی آپ کیا کریں گے یہ بتائیے گا ہمیں محمود صادق صاحب کہ ہم اگر اب بات کرتے ہیں ہماس کے حوالے سے تو ہمیں ہماس جو ہے وہ حزباللہ سے مدد لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس نے حزباللہ سے مدد مانگی ہے اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ یو ایس سے مدد دیتا وہ نظر آ رہا ہے اور مزید وہ یو ایس سپلائی کرنے کے لئے تیار نظر آ رہا ہے تو آپ کے خیال میں کیا اس خطے میں یہ کونٹ میں بھی کسی بڑی جنگ کا روپ دھارتا وہ نظر آئے گا ہمیں دیکھیں یہ کونٹفلکٹ بڑا ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی کی پلیر ہے اگر رشیا اس گیم میں آئے ابھی تک رشیا نے ہسٹوریکلی اسرائیل کے خلاف کوئی نابوٹنگ میں حصہ لیا ہے نہ ہی کہیں اسرائیل کو انہوں نے کوئی دھمکی دیا آج تک اب اس پہ کوئی چائنہ کی گیم آ جائے لیکن مسلمان ممالک نے مل کے چائنہ سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی کیا ہماری مدد کرو اور ہم تمہارے ساتھ لائل ہو کے کھڑے آکے ہماری ہلپ کرو ہمیں ضرورت بات یہ ہے کہ ہم بڑی طاقتوں کو مزارہ کرے گا ہمیں امریکہ تو بھی جانی بند کرنی ہوگی جبکہ امریکہ ہی سب سے زیادہ پیٹ میں خنجر گھونکتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں ٹرکی کے طیب اردگان وہ ہمیں کافی بولڈ سٹیٹمنٹ دیتے میں نظر آئے ہیں ابھی دیسنٹلی اسرائیل کے خلاف پاتن لگتا ہے کہ ان کو اگر پروموٹ کیا جائے اور وہ جا کر سوپر پاور سے بات کریں تو کچھ بات بنتی میں دیکھیں اس وقت صرف ایک ہی ملک ہے جو تھوڑی بہت آواز اٹھا رہے وہ ہے ٹرکی اور ٹرکی نے اگر اپنی لیڈرشپ کا مزارہ کیا اور انہوں نے ایران کو اور پاکستان کو ملائے کوشش کی اور پاکستان کے لیڈر بھی تھوڑے بہادر ہوئے کہ انہوں نے ملنے کی جسارت کر لی تو جا کے اسرائیل کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے اثروائز اسرائیل وہاں پہ اپنا جینوسائیٹ جو ہے نا وہ تب جا کے ختم کرے گا جب پوری طرح فلسطین تباہ ہو جائے گا محمد صادق صاحب ویسٹرن میڈیا کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے اس کانفلکٹ کی اسرائیل پالسٹائن ریپورٹنگ میں بڑا بائس رول ادا کیا ہے بڑی ون سائیڈ ریپورٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے سامنے سی این این بھی ہے پاکس بھی ہے این بی سی بھی ہے میں خود لیسٹ منت امریکہ میں ہی تھی اور وہاں پہ ہم جو دیکھ رہے تھے ہمیں بالکل اسرائیل کا پوائنٹ اف یو دکھایا جا رہا تھا لیکن حماس جو تھا وہ کمپلیٹلی اگنور نظر آ رہا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری طرف سے جو میڈل ایسٹرن میڈیا ہے اس کی جانب سے اس کا کوئی کاؤنٹ ریکش ہونا چاہیے دیکھیں جو ویسٹن میڈیا ہے وہ سارے کا سارا اسرائیل کا کنٹرول میڈیا ہے اور جو نون ویسٹن میڈیا ہے اس کو ویسٹ کے اندر دکھانے کی آپ کے پاس لائٹس ہی نہیں چھوڑے گئے اس کو بڑے لیمیٹڈ ایکسس ایویلیبل ہے وہاں اور کوئی اتنا طاقتور نون ویسٹ میڈیا ہے ہی نہیں جو اپنا انفلونشل رول ادا کر سکے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وار conflict ایریا میں جو تصویریں بن رہی ہیں وہ بھی ویسٹن میڈیا ہی بنا رہا ہے اس میں سے پانچ پرسنڈ پر لیس کر دیتا ہے اور نائنٹی پرسنڈ کو بلیک آؤٹ کر دیتا ہے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو نمبر وہ پیش کر رہے ہیں چودہ سو پر نسو یہ نمبر کم از کم دس گنا زیادہ ہے یہ اتنا چھوٹا نمبر نہیں ہے یہاں پہ وقت تو بلیکم بیک ناظرین ہم گازا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ہمیں اسرائیل پیلسٹائن conflict کے حوالے سے اسرائیل کی ائر سٹرائکز ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں پشلے تین ہفتوں میں اب تک تقریباً پندرہ سو سے زائد فلسطینی معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں کیا گنیا اسی طرح خاموش بیٹھی رہے گی OIC کا رول ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے کیا کسی قسم کا رول وہاں سے عدابی کیا جا رہا ہے یا نہیں گریٹر اسرائیل کی سازش میں کون کون شریک ہے کیونکہ اس سازش کے رہے اپت لاکھوں فلسطینیوں کو یا تو مارا جا چکا ہے یا بے گھر کیا جا چکا ہے محمد صادق صاحب اس سے پہلے ہمیٹی اسرائیل کی طرف آئے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یون سیکرٹری بانکی مون کیا کہہ رہے ہیں اور رانیسٹر آف اسرائیل بنجمن کیا کہہ رہے ہیں let's have a look at that first we've got졌 Mr difíceھ Knights continue to make every effort to avoid civilian casual condemnation from around the world by the targeting of a of a u.n. school انسیار سغیر کنید کنید کیا شب کاری چیزیں کیوں گے یہ کیا نہیں ہوتے کیونک ihr ہوتے چیزیں گے کیا توانج نیڈیان نہیں ملک کیلš نے نہیں ہوتے کیونک آپ کو نہیں ہوتے چیزیں کو پیالا لکھنے کا فرصها ہوتا جو سکر سکر گنات قسمت کے من طرف اور کسید پیالا لکھنے کیا کسید کسید پیالا لکھنے کیا ملک کیا بھرکتا جدور پیالا خمس آمس کیا کہ بھی نہیں ہوتا اگرامان بعد این راجب بھی اس انسانیوں نے اگر وہ جائیں تو جائیں کہاں تو آپ کے خیال میں کیا بینجیمن نیٹن یاہو جو ہیں وہ اس سارے پرابلم کا کوئر ایشو وہ ریزن ہے وہ وجہ ہے اب غور کیجئے ادھائیرات یونائیٹڈ نیشنز کا سربراہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں افسوس کرتا ہوں اسرائیل کے ساتھ جو چند اس کے بندے مرے ہیں اور وہ جو لاکھوں بندہ وہاں بے گھر ہو رہا ہے ہزاروں بندہ زخمی ہو رہا ہے اس پہ اس کو کوئی انسانیت کا کوئی ایک جمعہ بجرمی موقع نہیں ملا اور اگر کسی مسلمان ملک نے کسی ہیون انسٹالیشن پر اٹیک کیا ہوتا تو آج یونائیٹڈ نیشن نے سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلا کے اس کلاب آپریشن کی اجازت دے دی ہوتی اور یہاں پہ صرف نا صرف یہ کہ اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو سکول تھا وہ بھی ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تھا اور ہماس نے ٹارگٹ بنایا کون ہے ہماس مجھے بتائیں چاند سپاہی جن کے پاس چھوٹی چھوٹی بندوکیں چھوٹی چھوٹی بندوکیں چھوٹی بندوکیں دیکھیں یہ ویسٹ کی پرانی پالسی ہے امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کرنا تھا تو عراق کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا عراق کو پیش کیا ہے کہ ایسی طاقت بنا کے جس میں پتا نہیں کوئی نیوکلر ویپنز تھے کوئی کیمیکل ویپنز تھے اور بڑا ضرور نہیں تھا ان کیپیکل ویپنز کو اور نیوکلر ویپنز کو ختم کرنا وہ دنیا کے امن کے خطرہ تھا اور یہ اسرائیل دنیا کے امن کے کوئی خطرہ نہیں ہے جس نے دنیا کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اسی بنا کرتے ہوئے ہیں کہ کچھ امریکہ کے اندر ایک فرقہ ہے جو نیو نازی فرقہ ہے جن کا یہ اقیدہ ہے کہ جب اسرائیل گریٹر اسرائیل کریئٹ ہوگا تو جیزز واپس آئیں گے وہ اپنے اس فیتھ کو لے کے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی قربانیاں دینا وہ سمجھتے ہیں بالکل جائز ہے تو ہماری طرف سے وہاں پہ گریٹر اسرائیل کے لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے اس سے بڑی تیزی سے کام ہوتا منظر آ رہا ہے جس کو ہم سبیٹس کر رہے ہیں ہماری جانب سے اگین وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم ورل کہاں سوئی ہوئی ہے لیکن دوسرے طرف دیکھا جائے تو اب ان ساری جو پزل پیسز کو پوٹ ٹوگیدر کیا جائے تو کیا نائن الیون بھی ایک طرح سے ایک ریزن کریٹ کیا گیا ہوگا تاکہ اس ریزن آف دے ورل میں اٹیک کیا جائے امریکہ کو بہانہ ملے کہ وہ ادھر آ کر وہ اس خطے میں بیٹھے دیکھیں اس سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ نائن الیون کا جو واقعہ ہے وہ امریکہ کا اپنا بنایا ہوا واقعہ ہے اگر آپ اس تاریخ کو نکال کے دیکھیں جو نو گیارہ کی تاریخ بنتی ہے وہ وہ یہودیوں کا بھی دن ہے جس دن یہودی کام نہیں کرتے چنانچہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر میں یہودی کیولٹی نہ ہو وہ دن چنا گیا اس کو مارنے کا ادھر وائز وہاں ہزار پندرہ سو یہودی بھی مر سکتا تھا کیونکہ دن کا ایسا سلیکشن کیا گیا جس دن میں یہودی کام نہیں کرتے تو اس دن یہودیوں کی کیولٹیز نہیں ہوئیں یعنی یہودی اپنے بندے مروانے کے لیے احتیاط کرتے ہیں اور امریکہ نے ایک بہانہ کریٹ کرنا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا اور اس کے لیے انہیں اپنے 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 قربان نہیں دے دی اب یہ بتائیے گا ہمیں محمد صادق صاحب کہ ہمیں جو جوئیش کالونیز جو ہیں وہ تیزی سے بیلڈ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ویسٹ بینک میں گازا میں آپ کے سامنے ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اکیوپائی کر لیا ہے وہاں جا کے اس ایریئر کو تو اب اس کا ریزولوشن کیا ہوگا کیا جوس کو وہاں سے نکالنا پڑے گا کیا کوئی نکال بھی پائے گا یا کیا اسرائیل جو ہے وہ پورے پالسٹین کو جو ہے قبضہ کرنا چاہے گا اس کے بعد یہ اس جنگ کا خاتمہ ہوگا دیکھیں اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ پورے پالسٹین کو وہ قبضہ کرے ناظرم کرے کہ دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان پندرہ اٹھارہ لاکھ لوگوں کو اپنے اندر بلالے یہ تو اسرائیل کی خواہشہ ہے لیکن اگر ایجپ نے بھی اپنے بورڈر شٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں اور باقی تین طرف سے جو ہے وہ اسرائیل ہی ان کے آس پاس موجود ہے تو وہ جائیں گے کہاں جو اس گازہ سٹرپ کے مسلمان ہیں وہ کیسے وہاں سے نکل پائیں گے وہاں سے نہیں نکل سکتے اسرائیل ان کو بدربی سے ان کا جنوسائیڈ اور ان کی نسل کشی کرنے پر لگا ہوا ہے لیکن اس کا آسان حل بھی ہے اور وہ ہے کہ مسلمان امہ ایک آواز ہو کے امریکہ سے احتجاج کریں تمام کے تمام مسلمان ممالک اگر امریکہ سے اپنا ناتا توڑیں گے تو امریکہ خود ہی اپنے بچے اسرائیل کو چپ کرا لے گا اسرائیل کو صرف چپ کرانے کے لیے آپ امریکہ کو استعمال کر سکتے ہیں یا امریکہ کے لیے خطرہ بنے یا امریکہ کے لیے اس کے ازائم کو ایکسپوز کرنے کا سب بنے تمام مسلمان ممالک کو اور تمام مسلمان میڈیا کو اپنی اپنی حکومتوں پر یہ دباؤں دلنا ہوگا کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ سے ناتا توڑ دیں جب تک امریکہ سے ناتا توڑا نہیں جائے گا امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہے گا اور امریکہ فلسطین کی نسل پوشی کرتا رہے گا لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو تمام انٹرنیشنل لیول پر سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں جو ایک کنڈیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹریٹ پاور جو ہے وہ اکتی بھی نظر آ رہی ہے ریالیز ہو رہے ہیں پروٹس ہو رہے ہیں ہر جگہ ایون امریکہ کے اندر ریالیز اور پروٹس جو ہیں وہ ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اسرائیل پروڈکس کا بائیک آٹ کا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یو ایس اس معاملے میں آئیسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر کسی ایک مسلمان ملک نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کی ہیں لیکن اس میں اگر اگلے لیول پر جایا جائے اگر مسلم ممالک اپنے تعلقات امریکہ سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ فریکٹیکلی اگر دیکھا جائے لیکن کسی قسم کی سینکشنز کا مطالبہ کیا جائے اسرائیل کے اوپر کسی مسلمان ملک نے امریکہ سے احتجاج کیا ہے کسی مسلمان حکومت نے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹفارم پر بلا کر اس بات پر غور کرنے کے لیے صرف دعوت دیئے ہم مسلمان بہت سو چکے ہیں ہم اپنی بحیثی میں اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ ہمیں فلسطین کا تتلیام نظری نہیں آ رہا اور ہم آنکھیں بند رکھنے پر ترجیح دے رہے ہیں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آواز نکالی تو امریکہ ہمیں مارے گا ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ اکیلے اکیلے وہ ہم سب کو مار سکا ہے یقجہ ہونے کے بعد ڈیڑھ عرب مسلمان کو تر نوالا نہیں ہے جس کو کوئی کھا سکے قطر کے حوالے سے جو ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ قطر نے حماس کے جو لیڈر ہیں خالد مشال ان کو پناہتی ہے اور وہ ہمیں اخوان المسلمین کو بھی سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا تو کیا قطر اب اس کے اندر کسی قسم کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا کیونکہ قطر ان او وے رائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پلسٹائن کے سپورٹ کیلئے تطر ایک بہت چھوٹی طاقت ہے تطر ایک بہت چھوٹی طاقت ہے اور اپنے اکثر فیصلی سے پوچھ کے کرتی ہے میں حماس کے جو ملٹری چیف ہیں داکھر مطابق تو اب اگر وہ گازہ کے سیج کے ختم ہونے تک رکیں گے نہیں حماس تو پھر کیا یہ محاصرہ ختم بھی ہو پائے گا یہ کانفرٹ ختم ہو پائے گا ان دونوں ممالک کے درمیان دیکھیں جب اتنا ضرب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک شان ہے اور اب اسی کی شان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوت کا استعمال کرے اور ایسے ظالم اور غازب کا ستیانات سب بڑا غرق کرے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں اسرائیل کی جانب سے اس قسم کے اٹیک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے سامنے 2007 موجود ہے چند سالوں کے بعد اسرائیل اس قسم کے اٹیک کرتا ہے تاکہ وہ حماس کی جو سپورٹ اب تک بلڈ اپ ہو چکی ہے اس کو ڈیبالش کر سکے دیکھیں حماس is nobody اب حماس حماس بالکل نہ کریں اسرائیل نے فلسطین کے اندر جب حماس نہیں تھا تب بھی ظلم تھایا جب حماس بن گیا تب بھی ظلم تھایا بہت بہت شکریہ محمد صادق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین ہم نے پیلسٹائن اور گازہ اسپیشلی جو گازہ اسٹرپ کے مسلمانوں پر اس وقت اسرائیل کی بربریت جاری ہے پچھلے تین ہفتوں سے جو ائر سٹرائکس کی نتیجے میں اب تک پندرہ سو سے زائد فلسطینی شہریوں کی حلاقاتیں ہوئی ہیں ان میں تین سو سے زائد بچے ہیں تقریباً چار ہزار گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں آٹھ سو معصوم شہری جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں ایک سو تیس سکول سباہ ہو چکے ہیں اور بی سے زائد ہیلت فیسلیٹیز جو ہیں وہ تباہ کی جا چکی ہیں اس سب کے ہوتے ہوئے ہمیں مسلم امہ میں کسی قسم کی کوئی آواز اکتی بھی نظر نہیں آ رہی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا کہ اس کے آنے کے لطائج ہمارے سامنے کیا ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی سیکھوٹ ٹومار نائٹ اپنا اور اپنے پاکستان کا بات خیال رکھے گا اللہ حافظ اور گوڈ نائٹ